یہ دیکھیں جی یہ جپانی پھال ہے لیکن یہ ہے پاکستانی جپانی تو نہیں ہے یہ گلکت بلتسان کا ہے پاکستانی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام منیر احمد ہے اور میرا ساتھ دے رہے ہیں محمد نویر احمد ہمارے یوٹیوب چینل سستہ مسافر پوائنٹ پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ہم اس وقت کھڑے ہیں جی بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گلگت بلتستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں جوتل گاؤں ہے اس کا نام یہ انکل ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی نیک دل انسان ہے یہ ہمیں اس گاؤں کی سیر بھی کروائیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہوتا اور کتنے مسلم گھر ہیں کتنی عبادی ہے اور ان لوگوں کا روز مرہ کا کام کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھیں جی یہ ہے کراکرون ہائیوے یہ گاڑی جو ہے یہ نل تر جا رہی ہے یہ گاڑی یہ دیوار نل تر جا رہی ہے یہ بھی جو گے یہ نل تر جا رہی ہے یہ کراکرون ہائیوے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گاؤں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گاؤں ہے یہ بہت پیارا اور خوبصورت گاؤں ہے یہ پتھروں کا راستہ ہے نینچے جانے کے لیے ہم نینچے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی درخت ہیں یہ اور یہ پانی ہے نالی یہاں پہ پاڑوں کا جو پانی ہوتا ہے نا بھرفالہ گلیشر پہ گلتا ہے اور اس میں پانی آتا ہے یہ پانی پھر اپنے اپنی فصلوں کی طرف لے جاتے ہیں پینے کا پانی بھی یہی ہے نظام اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گاؤں ہے یہ لوگوں نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں یہاں پر اور مکعی بھٹا چھلی جسے بھولا جاتا ہے مکعی وہ بھی لوگ یہاں پہ کاشت کرتے ہیں اور اپنی روز مرہ زندگی کا خوراک بھی یہی سے حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو روزی بھی دیتا ہے ہے تو چھوٹا سا گاؤں لیکن بہت خوبصورت اور پیارا گاؤں ہے یہ یہ آپ دیکھتے ہیں سبزی میتھی جسے بولا جاتا ہے میتھی گئی ہوئی ہے یہاں سے لوگ کٹتے ہیں اور کٹ کر پھر منڈی میں یا دوسرے شہروں میں روز کر دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت گارہ اور خوبصورت گاؤں ہے یہ یہی راستہ ہے کچھا راستہ ہے ان کا یہ اپنی گاڑیاں اور بائک وغیرہ روڈ پہ ایک مخصوص جگہ بنی ہوتی ہے ان کی وہیں کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر نیچے پیدل جاتے ہیں یہ پتھر کی ٹینکی بنی ہوئی ہے پتھروں سے بنی ہوئی یہ ایک ٹینکی نمائی ہے پاڑوں کا پانی اس میں جمع ہوتا ہے اور جو اضافی ہوتا ہے یہ نکل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ پانی چل رہا ہے یہ جار ہے جو اضافی پانی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا گاؤں ہے نیچے لوگ کاش کرتے ہیں فصل آلو اور مٹر ٹماتر بھی یہیں پہ کاشت ہوتا ہے اور پھل دار درخت بھی ہیں ملحال اس درخت کا نام تو نہیں مجھے معلوم مگر اس پہ پھل لگا ہوا ہے یہ بہت پیارا گاؤں ہے یہ بہت پیارا گاؤں ہے کاشت کیوں یہ ان لوگوں نے اور جانور بھی رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اور ماشاءاللہ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں یہ آپ یقین کریں ہمیں چائے کے علاوہ انہوں نے آنے نہیں دیا چائے پھلائی اور اس کے بعد آنے دیا یہ سامنے مکعی وہ آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں وہ سامنے ایک گھر ہے اور وہ بھی گھر ہے وہاں ہم خود نہیں جا رہے ہیں اس لئے کیونکہ ان کی لیڈیز کو پردہ ہوتا ہے یہ گلگتی پٹھان ہے ان کی لیڈیز پردہ کرتے ہیں اس لئے ہم خود آگے نہیں جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا گاؤں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سر سبز کھیت اور ہریالی والے درخت دیکھنے والے کو اپنے سہر میں جگڑ لیتا ہے بہت خوبصورت منظر ہے یہ کراکرم ہائی وے کے بالکل اوپر گلگت سے ہنزا روڈ پر جو کراکرم ہائی وے نیشنل ہائی وے بھی اسے بولا جاتا ہے میں جیسے جیسے اوپر جاؤں گا یہ راستہ ہے جی کچھا اسی راستے سے اوپر جاتے ہیں لوگ میں جیسے جیسے اوپر جاؤں گا ایک بڑے پہاڑ پر کھڑا ہو کر بلندی والی جگہ سے آپ کو ایک view دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ گاؤں ہے مختصر سا چھوٹا سا گاؤں ہے تقریبا بیس سے پچیس گھر ہوئے وہ سامنے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گھر ہے اور وہ گھر ہے یہ کراکرم ہائی وے وہ گاڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اندہ اور مزید کی بات یہاں پہ ایک مدرسہ ہے مسجد مدرسہ اور ساتھ میں چھوٹا سا ایک پریمری سکول ہے جس میں تقریبا بچوں کی تعداد ہوگی بیس سے پچیس بچے بہت ہی خوبصورت دل کرتا ہے یہی پہ بندہ ٹھائر جائے وہ آگے پہاڑوں کے دنمیان سے وہ گاؤں کے اوپر سے جو ایک ندی گزر رہی ہے اسی ندی کا پانی ادھر تو نہیں آتا کیونکہ یہ اچھائی پہ ہے ان پہاڑوں پہ دوسری صرف جو برف باری ہے وہ گلیشر پہ گلتا ہے اور پانی آتا ہے نظام ان کا چلتا ہے پانی پہلے جمع کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے لے جاتے ہیں ضرورت کا پانی چوبیس گھنٹین کے پاس موجود ہوتا ہے پینے کا بھی یہیں سے ہے جانور بھی یہیں سے پیتے ہیں اور فصلوں کو بھی یہیں سے لگاتے ہیں پانی اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک شیئر کریں لائک بھی کریں اور میں ایک سوقت ایک گھر میں آیا ہوں انکل کا گھر ہے یہ لوگ یہی فصل کاشت کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو یہ نئے آلو ہے پاکستان کی منڈیوں میں ہنجاب کی منڈیوں میں جب پیجا جائے گا یہ اچھا یہ ایک پھل دار درخت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جپانی پھل جسے بولا جاتا تھا لیکن یہ ہے پاکستانی پھل جپانی تو نہیں ہے لیکن یہ پاکستانی پھل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور امدہ یہ ایک جو اتار ہونا اتار کر چیک کر لے ماشاءاللہ یہ گھر میں آئے ماما اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور یہ ایک دانہ پکا ہوا ہے میں آپ کو دیکھا دیکھیں جی یہ جپانی پھل کا پوٹا پودا گھر میں اکھروٹ کا کون سا ماما یہ سامنے بڑا والا یہ سامنے آپ کو جو پودا نظر آرہا یہ اکھروٹ کا ہے اور یہ انار بھی لگے ہوئے ہیں یہ ساڑھ دے انار کے درخت ہے یہ انار کا درخت ہے وہ سامنے ہے اکھروٹ کونس ہے یہ والا یہ خورمانی کا درخت ہے فیلال تو نہیں لگی کیونکہ ہم آؤٹ آف سیزن آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں آپ کے دل خوش ہو گیا ہے جانے کو دل نہیں کر رہا ابھی میں کوئی پکا سا پھل دے کر اتاروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جپانی پھل اس کا کافی وزن ہے ماما یہ زیادہ لگ گیا ہے وہ کافی ہوگا ہے جو لوگ نے خوش ہوگا یہ مطاف سے سکتے ہیں جو تمہیں گر میں کھاتے ہیں یا بیچتے ہیں نہیں، نہیں بیچتے ہیں نہیں بیچتے ہیں ا یہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ یہاں اکھا ہے یہ میں اتار لیتا ہوں یہ نہیں بیچتے ہیں انگور بھی نہیں بیچتے ہیں یہ پھل کو روپی نہیں بیچتے ہیں یہ لوگ بیچتا کچھ بھی نہیں ہے یہ خود کھانے کے لئے جو مہمان نواز ہے جیسے ہم لوگ آئے ہیں تو ایسے یہ ان کو کھلاتا ہے یہ دیکھیں جی خدا کی قدرت ہے گلگت بلتستان کا یہ خوبصورت ایک گاؤں اور اس گاؤں میں جپانی پھل کے ترخت ہے ماشاءاللہ یہ کارا شیط ہوتا ہے وہ ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دیواروں پر خوبصورتی بوتل پلاسٹک کی جو ہوتی ہے اسٹنگ پوک وغیرہ کی بوتل اسے کٹ کر اس میں پودا لگایا گیا اور بہت ہی خوبصورت گھار ہے یہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو خوش رکھے بہت زیادہ مہمان نواز ہیں یہ لوگ ہم راستے میں ان سے صرف راستہ پوچھنے کے لئے رکے تھے انکل نے ہمیں چائز پینے کے علاوہ جانے نہیں دیا یہ دیکھیں خوبصورتی ماشاءاللہ بوتل کو کٹ کر اس میں پودے لگائے گئے ہیں چھوٹی لڑکی نے لڑکیوں نے ماشاءاللہ اللہ پاک خوش رکھے آپ کو دیکھیں جناب یہ چائے آگی ہے میں بیٹھک میں ہم بیٹھے ہیں اور چائے کے علاوہ انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا میں اتنے مہمان نواز لوگ ہیں یہ کتنا میں آپ کو بتاؤں کم ہے جے آجی کر آکرم ہائیوے موسیقی 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 موسیقی